پلپل نیوز رہا تھا ان کی دکانوں کو اجھاڑا جا رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر کے ان کے لیے لڑائیاں لڑنی تھی پر تمام راجنیتک پارٹیاں کل نظر نہیں آئیں پر آج کانگریس کا بھی ڈیلییشن جہانگیر پوری پہنچ چکا ہے تو وہی ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو بھی اب ہوش آ گیا ہے جہانگیر پوری کا دورہ کرنے کے لیے تو اب زخموں پر مرہم لگانے کی تیاریاں تمام راجنیتک پارٹیوں دوارہ کی جا رہی ہے تو وہی سپریم کورٹ سے جہانگیر پوری کے مسلمانوں کو بڑی راحت مل گئی ہے جہاں پہلے ایک دن کے لیے اسٹے لگایا گیا تھا اور سنوائی آج پھر ہونی تھی تو سپریم کورٹ نے اب دو ہفتے کا اسٹے لگا دیا ہے دو ہفتے بعد جہانگیر پوری میں جو یہ اتی کرمن کے نام پر گریبوں کے گھروں کو اجاڑا گیا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ سخت ہو گیا ہے کیونکہ کل دیش دنیا نے سپریم کورٹ کا اپمان ہوتے ہوئے دیکھا جہاں گیارہ بجے ہی یہ تصویر سامنے آ چکی تھی کہ سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دیا ہے پر پھر بھی لگاتار توڑ فورڈ جاری رہی اس آرڈر کے بعد بھی اور لگاتار توڑ فورڈ جاری رہی جہاں اسٹے لگنے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد مسجد کے گیٹ کو اخار دیا جاتا ہے اس پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے اور جب پوچھا جاتا ہے کہ مندل کی جگہ کو کیسے اتی کرمن کے نام پر آپ نے چھوڑ دیا تو کہتے ہیں ان کے پاس کوپی ہے اور مسجد والوں کے پاس کوئی کوپی نہیں تھی جس کے چلتے گیٹ کو توڑا گیا یہ تمام تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور آج ان تمام دلیلوں پر سپریم کورٹ میں بات کی گئی ہے جو سپریم کورٹ کا اپمان ہوا ہے کس طریقے سے سنوائی کو رکھا گیا ہے کورٹ میں ایک بار اس پوری رپورٹ اور پورے پرکرن پر نظر ڈالتے ہیں جو آج جہاگیرپوری میں چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ جہاگیرپوری میں اتری دلی لگر نگم کی اتی کرمن پر کاروائی کے خلاف سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوئی اس دوران کورٹ نے سبھی پکشوں کی دلیلیں کو سننے کے بعد اتی کرمن کی کاروائی پر روک جاری رکھی ہے کورٹ اس معاملے میں دو ہفتے بعد سنوائی کرے گا اس کے علاوہ کورٹ نے سبھی پکشوں سے جواب مانگا ہے اس سے پہلے سنوائی کے دوران یاچیکہ کرتا کے وکیل نے کہا کہ ایم سیڈی کی یہ کاروائی ایک سمودائے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے سولیسٹری جنرل نے کہا کہ ایم سیڈی کی یہ کاروائی صرف اتی کرمن کے خلاف تھی ادھر زمیت علماء ہند کی اور سے پیش وکیل کپل سببل نے دیش بھر میں بلڈوزر کی کاروائی پر روک لگانے کی مانگ کی ہے اس کے کورٹ نے انکار کر دیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ اتی کرمن ہٹانے کی کاروائی بینا بلڈوزر نہیں ہو سکتی ہے جہاں بلڈوزر کے نام پر اتی کرمن کے نام پر مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو اجھاڑا جا رہا ہے اسے لے کر کے زمیت علماء ہند کوٹ پہنچی ہوئی تھی اور دلی کے جہاں گیرپوری کے لیے ورندہ کارات نے اسٹے آرڈر کے لیے روک لگانے کی اپیل کی تھی کیونکہ کل کوئی راجنیتک نومائندہ جہاں گیرپوری میں نظر نہیں آیا ایک اکیلی شیرنی ورندہ کارات ہی وہاں کھڑے ہوئے بلڈوزر کے سامنے بلڈوزر رکوانے میں کامیاب رہی توڑ فورڈ جاری رہی پھر ورندہ کارات نے جہاں گیرپوری میں پہنچ کر کے بلڈوزر لکھوایا اسٹے آرڈر دکھا کر کے اور شام ہوتے ہوتے بیرشتہ اسد الدین اوویسی بھی جہاں گیرپوری پہنچ گئے جہاں انسار کے پریوار سے ملاقات کی اور جس مسجد میں توڑ فورڈ کی گئی اس مسجد میں مغریب کی نماز بھی ادا کی گئی بیرشتہ اسد الدین اوویسی دوارہ یہ تمام تصویریں سامنے آئی تو آج کانگریس کا ڈیلیگیشن بھی وہاں پہنچا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ نے اس ماملے میں سنوائی دو ہفتے کے لیے ٹال دی ہے حالانکہ تب تک کورٹ نے یتہاستطی بنائے رکھنے کا آدیش جاری رکھا ہے کورٹ نے اس ماملے میں سبھی پکشوں سے جواب مانگا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ سبھی لوگ ایک دوسرے کی دلیلوں پر جواب دے ہم سبھی یاچکاؤں کو نوٹس کر رہے ہیں کورٹ نے کہا کہ ہمارے آدیش کے بعد بھی کاروائی چلتی رہی تو ہم اسے بھی گمبھیرتا سے لیتے ہیں کورٹ نے صاف کر دیا کہ یہ تھا استطیق آدیش صرف ڈلی کے لیے ہے جہاں کڑے شبدوں میں فٹکار لگائی ہے کہ ہمارے آرڈر کے باوجود بھی کیسے ڈلی ایم سی ڈی کے کرمچاری وہاں پر توڑ فور کرتے رہے اور اگر آگے بھی ہمارے آرڈر کے بعد ایسا کیا گیا تو کاروائی کی جائے گی ان ادھیکاریوں کے اوپر بھی وہی یاچکا کرتا کے وکیل نے کہا کہ یہ دیش سنبیدھان اور کانون کے شاسن سے چلتا ہے یہاں تیس سال سے زیادہ پرانی دکانے ہیں جے جے کالونی سلم گاؤں آدھی کے لیے نیم کانون منائے گئے ہیں بی جے پی ادھیاکش کی چٹی دیش کے حالات کی دکھت کمنٹری ہے اس پر جسٹیس راو نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہندووں کی پروپرٹی بھی تھوڑی گئی ہے کپل سببل نے کہا کہ اتی کرمن کی سمسیہ دلی نہیں بلکہ پورے دیش کی ہے لیکن یہاں صرف مسلموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی خاص طور پر رام نومی کے دن سولیسٹر جنرل نے کہا کہ کل کا ابھیان صرف فوٹ پاس صاف کرنے کے لیے تھی اس پر جسٹیس بی آر گوائی نے کہا کہ آپ کرسیاں دبو آدھی کے لیے بلوزر ضرورت پڑی ہے جہاں یہ دلیل دینے کی کوشش کی گئی جو کی سرکار کے نمائندے وکیل تھے انہوں نے بات کو رکھا کہ وہ صرف ریڑی پٹری کے لیے تھی تو کپل سببل نے کاؤنٹر کیا کہ ٹھیک ہنمان جینتی کے دوران ہوئی ہنسہ کے بعد ہی یہ کاروائی کیوں کی گئی اس سے پہلے ایم سی ڈی کیوں سویا ہوا تھا اور کیوں یہ کاروائی نہیں کی گئی تو وہی آپ کو بتا دے کہ یاچکہ کرتاؤں کے مسلم کو ٹارگٹ کرنے کے سوال پر سولیسٹی جنرل نے کہا کہ ایم پی کے خرگون میں مسلموں سے زیادہ ہندووں کے گھر گرائے گئے ہیں سولیسٹی جنرل نے کہا جہاں تک کہ جہانگیر پوری کی بات ہے میں نے جانکاری لی ہے ہم جہانگیر پوری سے اتکرمن ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ روڈ صاف ہو یہ ابھیان جنوری میں شروع کیا گیا تھا اس کے بعد جنوری فروری اور مارچ میں کاروائی کی انیس اپریل کو اگلی بار کاروائی ہونی تھی وہ اتکرمن اور کچھرا صاف کر رہے تھے یہ سب تب ہوا جب سنگٹنوں نے اس میں دخل دینا شروع کیا کچھ امارتیں اوید ہیں اور سڑک پر بنی ہیں انہیں نوٹیس دیا گیا تھا دوہزار اکیس میں مارکٹ ایسوسییشن کی اور سے یاچکہ دائر کی تھی ہائی کورٹ نے اتکرمن ہٹانے کا آدیش دیا تھا جہاں سرکار کے نمائندے وقیل نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی کورٹ میں کہ ہم نے انہیں نوٹیس دیا تھا اور کل جب میں وہاں موجود تھا تمام لوگوں سے باتچیت کرنا چاہیی اور ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کو نوٹیس ملا تھا تو انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ رات کو میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ جہانگیرپوری میں اتکرمن توڑا جائے گا تو نوٹیس ہمیں کس نے دیا یہ سوال وہاں کی عوام نے ہی پوچھا اور چب آپ نے رات کو نوٹیس دیا ہی نہیں سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے یہ باتیں جہانگیرپوری کے لوگوں کو پتہ چلی تو انہیں ان کا سمان اٹھانے کیوں نہیں دیا گیا ان کے سمانوں کو بھی توڑا گیا جس کو ضبط کر کے ایم سی ڈی خود اپنے ساتھ لے گئی جہاں بارہ ہزار کا لول لے کر کے ایک شخص فریج لے کر کے اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے اپنی دکان چلا رہا تھا اس کی دکان کو تہس نہس کر دیا گیا تو وہیں آپ کو بتا دے ایم سی ڈی کی کاربائی پر سوال اٹھاتے ہوئے دوے نے کہا کہ دلی میں سترہ سو اکتیس درکت کلونی ہے لگباک پچاس لاکھ لوگ رہتے ہیں لیکن ایک ہی کلونی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اپنے گھروں کو برباد کیا آپ نے گریبوں کو ٹارگیٹ کیا آپ کو ساؤتھ دلی یا پوش کلونیوں میں کاربائی کرنی چاہیے جہاں دلی کی ہائی پروفائل خاص طور پر گھر بنے ہوئے ہائی پروفائل کلونیا ہے ان جگہ پر یہ برلوزر کیوں نہیں چلتا یہ بھی سوال خڑا کیا گیا کب تک گریبوں کو اور مظلوموں کو مسلمانوں کو کچننے کی کوشش کی جاتی رہے گی اور یہ ایک طرفہ کاربائی کیوں ہوئی جہاں ہنومان جنتی کے دوران یہ تصویریں دیکھنے کو ملی تھی صرف اسی جگہ کیوں برلوزر چلایا گیا ہے یاچکہ کرتا کی اور سے پیش وکیل دشین دوے نے دلی پولیس کی بھومی کا پر سوال اٹھائے دوے نے کورٹ میں کہا کہ دلی پولیس نے ایف آئی آر میں کہا کہ بینہ انومتی کے جلوس نکالا گیا تھا اس پر سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا یہ مدہ نہیں ہے دوے نے اس پر کہا کہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہیں دوے نے کہا بینہ انومتی کے جلوس نکالے گئے اس کے بعد دنگا ہوا اس کے بعد پولیس نے ایک وشیس سمودائے کے لوگوں کو آر اوپی بنایا اس کے بعد ایم سی ڈی نے کاروائی کی جہاں کورٹ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا تو وہی دوے نے پوچھا کہ آخر کار جن لوگوں نے بینہ پرمیشن کے جنتی جو شوبہ یاترہ تھی وہ نکالی کیا ان لوگوں کے گھر پر وہ نوزر چلایا گیا یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے اور فلحال کے لیے سپریم کورٹ سے بڑی راہت جاہر پوری کے مسلمانوں کو ملی ہے اور ایم سی ڈی کو قرارہ چھٹکا لگا ہے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ